ڈیر سٹوڈنٹ امید آپ خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں کلاس 6 کا یونٹ 8 اس کی ایکسائز 8.3 کا کوسٹن نمبر 4 اس سے آنوڈ کوسٹن سال کریں گے اس سے پہلے میں آرڈی ایکسائز 8.3 کا ون سے لے کے کوسٹن نمبر 3 تک آرڈی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے ویڈیو کا اچھی لگئے اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر اگر پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ایکسائز 8.3 کا کوسٹن نمبر 4 ہے آپ کو یہاں پہ مختلف کوسٹن دیئے ہیں ان کے مختلف آگے پارٹس ہیں ان کیوں آپ نے فائنڈ سم سم سمراد ہے ان کو ایڈ کرنے ان کو پلس کرنے پلس کر کے ان کا جو آنسر ہے تب وہ آپ نے فائنڈ کرنے تو اگر دیکھا جائے تو آپ کو یہ ایک الیجبرک کوسٹن ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے تین الیجبرک ایکسپریشن دیئے ہیں ان کو آپ نے ایڈ کرنا ہے جیسے کہ آپ کو تین نمبر دیئے ہوتے ہیں یعنی 23, 78 اور 99 کو اگر آپ نے ایڈ کرنا ہے تو کیسے ایڈ کرتے ہیں تینوں کو کٹھا ایڈ کر لیں تینوں کو کٹھا بھی ایڈ کر سکتے ہیں 23, 78, 99 ان کو ایڈ کر لیں یہاں ہم اس طرح کرتے ہیں پہلے 23 اور 78 کو ایڈ کر لیتے ہیں پھر جو اس کا آنسر آئے گا اس کو 99 میں ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اڈیشن کے رول اپلائی کرتے ہوئے اس طرح الیجبری کوئسن میں بھی آپ نے تین اگر آپ کو الیجبری ایکسپریشن یہ کوئسن دی ہوئے ہیں ان کو آپ نے باری باری ایڈ کرتے ہیں پہلے دو کو کر لیتے ہیں پھر تینوں کو کر لیتے ہیں بہت سارے جو لائک بچے ہوتے ہیں وہ تینوں کو کٹھا بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں وہ بھی ٹھیک ہوگا لیکن آپ مجھے نہیں پتا کہ میری ویڈیو کون سے بچے دیکھ رہے ہیں میری تو کوشش ہے کہ ایسی ویڈیوز میں تیار کروں جو ویک سے ویک بچہ بھی ہے اس کو بھی آسانی سے سمجھا سکے اس لئے میری ویڈیوز تھوڑی سی لمبی ہوتی ہیں لیکن میں پوری ڈیٹیل سے وہ ویڈیوز سمجھاتا ہوں تو آگے آپ کے بیسک کونسپٹ جو ہیں وہ سارے کلیر ہو جائیں ہم کیا کرتے ہیں ہم پہلے ان دو کو کرتے ہیں پھر جو جواب آئے گا اس کو تیسرے میں ایڈ کر لیں گے تو پہلا آلجبری کے ایکسپریشن اگر لکھتے ہیں اے سکیر پلس ٹو اے بی پلس بیس کے اب آپ جانتے ہیں کہ جو ہم اس سے پہلے جو رول پڑ چکے ہیں ایڈیشن کی وزر آپ بتائیں کہ آپ کو آتے ہیں اچھا جی نمبر وان کیا ہوگا بلکل نمبر وان ہوگا کہ ہماری جو لائک ٹرم لائک ٹرم کے نیچے آئے گی ٹھیک ہے اور نمبر ٹو نمبر ٹو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے لائک ٹرم لائک ٹرم کے نیچے آئے گی اس کو ذرا لکھتے ہیں اے سکیر پلس ٹو اے بی پلس بی سکیر اے سکیر مائنس ٹو اے بی پلس بی سکیر یہ اے سکیر آئے گا اے سکیر کے نیچے آئے گا اے بی کے نیچے آئے گا مائنس ٹو اے بی اور بی سکیر بی سکیر کے نیچے آئے گا اب آپ اس کو ایڈ کریں گے کیا کریں گے ایڈ کریں گے تو اڈیشن کا جو رول ہے پلس مائنس کی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں جیسے کہ میں نے اس سے پہلے والی ویڈیوز میں بتایا تھے اور اس ویڈیو بھی میں نے بتا دوں گا اور ان سب جو ہیں لاز ان کے اوپر میں نے ایک علیہتہ سے ڈیٹیل ویڈیو بنایا ہوئی ہے اس ویڈیو کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن موجود ہے ان کو علیہتہ سے سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ جا کے سمجھ سکتے ہیں تو کیا کریں گے یہاں پہ پلس ہے یہاں پہ بھی پلس ہے تو پلس 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 ہوتا ہے یہاں پہ ون ہے تو ون پلس ون ٹو اے سکیر ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے کہ لاز نمبر ٹو کا میں نے ذکر کیا تھا لاز نمبر ٹو آپ بتائیں بلکل ٹھیک بتایا آپ نے لاز نمبر ٹو ہے وہ کوفیشنٹ جو ہوتا ہے ویریبل کے ان کو ایڈ کرنا ہوتا ہے تو کوفیشنٹ کیا یہاں پہ ون اور ون ہے تو یہ ٹو اے سکیر ہو جائے گا آپ کے کریں گے پلس مائنس مائنس پلس مائنس 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 کریں گے ٹو میں سے ٹو مائنس کریں گے تو زیرو آئے گا اگر ایسے نہیں لکھنا آپ نے زیرو اے بی ٹھیک ہے زیرو اے بی لکھیں گے زیرو اے بی سے مراد یہ ہے کہ زیرو جس کے ساتھ بھی ملٹیپلائی ہوتا ہے اس کو زیرو کر دیتا ہے زیرو اگر اے بی سے ملٹیپلائی ہوتا تو اس کو زیرو ہی کر دے گا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں اگر ایک جیسی ٹرم ہو بلکل سیم ہو سائن ڈیفرنٹ ہو تو یہاں پس میں کینسل ہو جاتی ہیں پلس ٹو اے بی مائنس ٹو اے بی کا آنسر جو ہے نیچے کچھ بھی نہیں آئے گا یہاں پس میں ویسے ہی کینسل ہو جاتی ہیں اس کے ذکر کرتے ہیں پلس 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 یہاں پہ بھی ون مجود ہے پاس آیا ہے ٹو اے سکیر پلس ٹو بی سکیر ادھر کچھ ٹرم ہے ہی نہیں ہے اب ہم نے تیسری ٹرم کو اس کے اندر ایڈ کرنا ہے چاہے اس کو پہلے لکھ لیں چاہے اس کو بعد میں لکھ لیں یا اس کو اوپر لکھ لیں اس کو نیچے لکھ لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو چلیں میں اسی کو اوپر لکھ لیتا ہوں کیا آئے گی آپ کی اے سکیر مائنس اے بی مائنس بی سکیر اب یہ والی ٹرم اس کے نیچے لکھتے ہیں تو یہ آئے گا ٹو اے سکیر اب اے بی والی ٹرم ہے ہی نہیں ہے اس کے نیچے کچھ بھی نہیں آئے گا پلس ٹو بی سکیر یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے نیچے ہم کچھ بھی نہیں لکھیں گے کیونکہ اس کے نیچے نیچے ٹرم ہی نہیں ہے کوئی بھی اوپر تین ہے نیچے دو ہے تو اس ترتیب سے میں نے ان کو لکھ دیا ٹھیک ہو گیا اب کیا کرنا ہے اگین ان کو ایڈ کرنا ہے تو کیا کریں گے پلس 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 ہوتا ہے ٹو پلس ون کریں گے تو تھری ہو جائے گا تھری اے سکیر اس کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو ویسے کا ویسی جو ہے وہ نیچے آنے دیں یعنی مائنس اے بھی ویسی نیچے آ جائے گا اس کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے اب یہ ٹو پلس ون تھری تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ سائن دیکھیں پلاس مانس مانس اب یہ مانس ہے یہ پلاس ہے کارہ ہم اس کوششن میں پلاس رہی ہیں کہاں بھی انہوں نے سام میں لیکن کرنا ہم وہ ہے جو ہمیں سائن بتائیں گے سائن کے کہہ رہے ہیں پلاس مانس مانس تو مانس کرنے ہیں ٹو میں سے ون مانس کریں گے تو ون آئے گا ون لکھنا چاہے تو لکھ لیں ورنا رہنے دیں اب جو دوسرا اس میں اہم کوششن ہے کہ ان دونوں میں سے سائن کون سا لگانا ہے ٹھیک ہے سائن کون سا لگائیں گے سائن بڑے نمبر کا لگائیں گے بڑے نمبر کے ساتھ کیا سائن لگا ہوئے پلس تو سائن آپ کے پاس پلس کا آئے گا تو یہ آپ کے پاس آنسر آئے گا 3A سکیر مائنس AB پلس B سکیر تو یہ اس کا جو کوسن نمبر 4 کا پارٹ 1 ہے وہ اس کا آنسر یہ آیا ہے اگر تو آپ کو سمجھ آگئے یہ بہت اچھی بات ہے اور اگر آپ کو یہ نہیں سمجھ آرہے تو لازمان جو ہے اس سے پہلے جو الجبرا کی ویڈیوز ہیں میری ایکسائز 8.3 کی ہیں اس سے پہلے ان کو ضرور دیکھیں اپنے بیسک کونسپٹ کلی کریں پھر آپ کو یہ کوسن زیادہ اچھی دریقے سے سمجھ آئیں گے اور یاد بھی رہیں گے پھر اب ہم اس کا پارٹ 2 سال کریں گے پارٹ 2 میں بھی آپ کے پاس تین الجبراک ایکسپریشن دی ہوئے ہیں کوسن ہے ان کو ایڈ کرنا ہے ایڈ اس طرح کریں گے جیسے کہ پہلے دو کو کر لیتے ہیں پھر جو جواب آئے گا اس کو تھرڈ میں کر لیں گے یا آخری دو کو کر لیں یا پہلے اور آخری کو کر لیں پھر بعد میں اس کو کر لیں تین ہے کوئی سے بھی پہلے دو کر لیں اور جو جواب آئے گا اس کو تیسرے میں کر لیں تینوں کو کٹھا بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ مشکل ہو جائے گا تو ہم کہہ کرتے ہیں پہلے دو کو کرتے ہیں کیسے کریں گے یہ میں لکھ لیتا ہوں آپ کے سامنے یہ آئے گا آپ کے پاس ایکس کیوب وائے پلس ٹو ایکس سکیر وائے پلس وائے سکیر یعنی پہلا علجبریک ایکسپریشن میں نے لکھ لیا ہے اس کے نیچے ہم دوسرا علجبریک ایکسپریشن لکھیں گے لیکن ایک بات کا خاص کیا رکھیں گے وہ کون سی ہے بالکل لائک ٹرم لائک ٹرم کے نیچے آنی چاہیے تو ایکس کیوب وائے ٹھیک ہے جی اس کے نیچے ہی آئے گی ایکس کیوب وائے پلس ایکس کیر وائے یہ اسی کے نیچے آئے گی ایکس کیر وائے پلس ٹو وائے سکیر پلس ٹو وائے سکیر اسی کے نیچے آئے گا کیونکہ یہ لائک ٹرم ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے پلس کرنا ہے ٹھیک ہے ان کے ساتھ سان پلس کے لگے ہیں یہاں پہ ون لگا لیں یہاں پہ بھی ون لگا لیں یہاں پہ بھی ون لگا لیں ون آپ کو کوئیسن میں مجود نہیں ہے لیکن ون یہاں بھی مجود ہے تو ایڈ کرنے کے لیے 1 کہاں سے ہے تو 1 میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ 1 ان کے ساتھ مجود ہے یعنی کوفیشنٹ اگر کوئی بھی نہیں ہے تو 1 کوفیشنٹ لازمی ان کے ساتھ مجود ہے تو پلس 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 1 پلس 1 2 2 x cube y سائن بڑے نمبر کا دونوں ہی بڑے سیم ہیں تو پلس 2 x y آجائے گا پلس 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 2 پلس 1 3 ہو جائے گا 3 x square y سائن بڑے نمبر کا لگے گا بڑا نمبر کون سا جی پلس ہے تو یہاں پہ پلاس آئے گا 2 پلاس 1 3 ہو جائے گا تو 3 y square سائن بڑے نمبر کا بڑا یہاں پہ پلاس ہے تو پلاس آ جائے گا اب ان پہلے دو البرک ایکسپریشن کو ہم نے ایڈ کر لی ہے یہ آپ کی row wise addition ہے ٹھیک ہے row wise ہم نے اس کو ایڈ کی ہے تو یہ اس کا answer آ گیا اب ہم کیا کریں گے اس کا جو answer ہے اس کو چاہیے اوپر لکھ لیں چاہیے اس کو اوپر لکھ لیں ان دونوں کو پھر ایڈ کریں گے تو ہمارا جو final answer ہے وہ آ جائے گا چلیں اسی کو اوپر لکھ لیتے ہیں تو یہ آپ کے باس 2 x cube y plus 3 x square y plus 3 y square ٹھیک ہو گیا اب اس کو نیچے لکھتے ہیں اب ایک بات کا خاص کیا رکھنا ہے کہ like term like term کے نیچے آنے چاہیے x square y ہے یہاں پہ پہلی term ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ x square y یہاں پہ پہلی نہیں ہے یہاں پہ دوسری ہے تو ہم x square y کو اس کے نیچے لکھیں گے تو یہ آپ کا plus x square y ادھر آئے گا اور minus 2 x cube y ادھر آئے گا ٹھیک ہے minus 2 x cube y ادھر آئے گا اس question میں تھوڑی سی rearrangement کی ہے اپنے question کو آسان کرنے کے لیے اس کو solve کرنے کے لیے یہ term پہلے آگی یہ بعد میں چلے گی ہے minus y cube تو minus y cube آپ کا یہاں پہ آ جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے again اس کو آپ نے add ہی کرنا ہے تو ہم کریں گے add plus minus 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 کریں گے 2 میں سے 2 کیا جائے گا 0 ہو جائے گا تو ادھر کوئی بھی term نہیں بچے گی cancel ہو جائے گا تو اس کو just میں اسے cancel کر دیتا ہوں plus 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 یہاں پہ 1 مجود ہے لکھ لیتے ہیں 3 plus 1 کیا ہو جائے گا 4 x square y plus 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 تو یہ آپ کے پاس plus 4 x square y آگیا sign بڑے نمبر کا لگانا ہے بڑے نمبر کے ساتھ 3 ہے تو یہاں پہ 3 کے ساتھ plus ہے تو یہاں پہ plus آئے گا اب plus minus minus کریں گے ادھر بھی 1 مجود ہے 3 minus 1 کریں گے تو 2 آجے گا 2 y square again sign کون سا لگے گا آپ بتائیں plus کا لگے گا کیوں plus کا لگے گا کیونکہ بڑے نمبر کے ساتھ plus کا sign لگا ہو ہے تو یہاں پہ بھی plus کا sign لگے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کا answer ہو بھی سکتا ہے لیکن اس answer کو مزید اگر simplify کرتے ہیں تو کچھ کامل لے لیتے ہیں اگر اس پہ ساتھ ساتھ آپ کامل لینا بھی سیکھتے جائیں وہ آگے جا کے آپ کے بہت کام آئے گا تو 4 اور 2 میں کیا کامل ہے 2 ماشاءاللہ آپ کو ابھی کسے کامل لینا آتا ہے تو 4 اور 2 میں کیا کامل آئے گا 2 کامل آئے گا 2 کامل لے لیتے ہیں اس کے علاوہ کچھ کامل آتا ہے آپ بتائیں آتا ہے کیا آتا جی اور x square آتا ہے x square ادھر ہے ادھر تو ہے ہی نہیں ہے پھر کیا کرتے ہیں y ادھر ہے y ادھر بھی ہے تو ایک y بھی ہمارے پاس کامل آجے گا تو ہمارا 2 y کامل آئے گا 2 y جب کامل آئے گا تو 2 2 0 4 ہوتا ہے تو 2 آ گیا x square ہمارا لکھیں گے کیوں لکھیں گے کیونکہ یہ تو کامل آیا نہیں ہے y ہمارا ایک ہی تھا وہ ہم نے کامل لے لیے اب اندر کچھ نہیں رہا گیا پلاس 2 ہم نے کامل لے لیا y کی 2 تھی ایک y کامل لے لیا اور ایک y آپ کے پاس رہ گیا تو یہی آپ کا آنسر ہوگا question number 4 کے part 2 کا امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا question number 4 کا part 3 اگر دیکھیں تو part 3 میں بھی آپ کو تین algebraic expression دی ہوئے ہیں درمیان میں کامل لگا ہوئے ہیں تو یہاں سے لے کے یہاں تک ایک algebraic expression ہے پھر یہاں سے لے کے یہاں تک پھر یہاں سے لے کے یہاں تک ان کو اپنے add کرنا ہے sum find کرنا یا ان کو plus کرنا ہے تو کیسے کریں گے like term like term کے نیچے لکھتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ والی term کو لیتا ہوں ان دو کو کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو answer آئے گا اس کو third میں کر لیں گے تو سب سے پہلے آپ کے پاس 3m 3mm n plus 2l m plus nl ٹھیک ہو گیا اب ادھر 3nl ہے پہلے تو 3nl پہلے ہے تو وہ اس کے نیچے نہیں آ سکتا وہ اس کے نیچے آئے گا plus کا 3nl پھر ہے 2mn 2mn جو ہے اس کے نیچے آئے گا plus 2mn اور lm جو ہے یہ جو آخر پہ ہے یہ درمیان میں آئے گا ٹھیک ہے یہ اس کو rearrange کرنا ضروری ہے like term like term کے نیچے نہیں لکھیں گے تو question کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا یہ basic mistake ہے جو بچے کرتے ہیں کہ like term کو like term کے نیچے نہیں لکھتے ہیں تو just آپ نے کیا کرنا add کرنا ہے plus 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 ہوتا ہے 3 میں 2 add کریں گے تو 5 آجے گا mn جو ہے ویسے گا ویسی رہے گا یہاں پہ 1 ہے ٹھیک ہے اس کو اگر add کریں گے 2 plus 1 کریں گے تو 3 ہو جے گا plus کا 3lm اور یہاں پہ جو 1 ہے 3 plus 1 4nl ہو جے گا ٹھیک ہو گیا 5mn plus 3lm plus 4nl جو ہے پہلی دو terms کو add کرنے کے بعد اس کا answer آئے ہے اس کو اب یہیں پہ لکھا رہے ہیں دیں اس کے نیچے جو 3rd والی term اس کو لکھ لیتے ہیں 3lm تو lm کہاں پہ آئے گا lm اس کے نیچے آئے گا plus 3lm ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہے 2nl 2nl اس کے نیچے آئے گا 2nl اس کے نیچے آ جائے گا اور plus mn اس کے نیچے آ جائے گا plus 1mn ہو گا ٹھیک ہے ایک آپ ساتھ لکھ لیں کیونکہ ہم نے اس کو add کرنے ہیں تو 5 plus 1 6 6mn 3 plus 3 lm 4 plus 2 6 nl ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس اس کو add کرنے کے بعد آیا next آپ یہ کام کرتے ہیں 6 ادھر بھی مجود ہے 6 ادھر بھی اور 6 ادھر بھی ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں 6 کو کامل لیں لیتے ہیں تو 6 اگر کامل لیں گے تو یہ آپ کے پاس رہ جائے گا mn plus lm plus nl ٹھیک ہے یہ اس کا آنسر ہوگا 6 کیونکہ باہر آگیا تو سب کا 6 جو ہے یہاں سے ہٹ کے باہر آگیا اندر بریکٹ میں آپ کے پاس mn plus lm plus nl جو ہے اس کا آنسر ہوگا قسطن 4 کا part 4 آپ خود solve کریں گے ایک قسطن آپ نے خود کر گئی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانے ہیں قسطن 4 کا part 5 اگر دیکھیں تو b plus 1 a plus b plus 2 3 اور a plus 1 تو اب آپ نے سب سے پہلے دیکھ رہا ہے کہ اس میں کتنی terms ہیں کتنی terms ہیں 3 2 4 جسے بچوں نے 4 آپ کا ہے وہ بالکل ٹھیک ہیں یہ ایک term ہے یہ ایک algebraic expression یعنی یہ ایک algebraic expression ہے یہ ایک algebraic expression ہے اس کے اندر جو ہیں 4 algebraic expression ہیں ان 4 algebraic expression کو step 1 میں پہلے 2 کو کریں گے پھر جو 2 جواب آئے گا اس کو تیسرے میں add کریں گے پھر جو جواب آئے گا اس کو کٹھا چوتھے میں کریں گے تو دو دو کا آگے چاروں کو کٹھا بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ہے تو سب سے پہلے b plus 1 اس کو میں لکھتا ہوں ٹھیک ہے اس کے نیچے یہ والا لکھتے ہیں اب b کے نیچے b آئے گا ٹھیک ہے یہ b کے نیچے b اور number کے نیچے number آئے گا ٹھیک a کو میں نے الیدہ کر دیئے کیونکہ a کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے اوپر کچھ بھی نہیں ہے ایڈ کریں گے تو یہ a ہی آئے گا 1b 1b تو پلاس 2b ہو جائے گا اور 2 پلاس 1 3 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ تیسرا لبرگ ایکسپریشن یہ ہے لبرگ ایکسپریشن تو نہیں کہنا چاہیے تیسری ٹرم ہے تین ہے تو اس کو ہم ادھر لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے نیچے آئے گا یہ آجے گا a plus 2b plus 6 تو اس کے بعد آخری جو ہے وہ یہ ہے اس کو میں چلے یہاں پہ لکھ لیتا ہوں a plus 2b plus 6 تو a plus 1 ہے a ادھر آئے گا plus 1 یہاں پہ آجے گا ٹھیک ہے ایڈ کریں گے تو یہ آجے گا a plus a 2a 2b اور 6 plus 1 7 کوئیسن بہت آسان ہے لیکن بچے اس پہ مسٹیک کریں گے یہ چار ٹرمز آگئی ہیں اور بڑی confusion والی ٹرمز ہیں اس میں صرف ایک ہی انہوں نے ٹرم دی ہوئی ہے تین ہے اس میں جسٹ تھوڑا سے رہسل آپ کی پریکٹس ہے کہ آپ کو یہ ایڈیشن کی ساتھ تک سمجھ آئیے ایک شورڈ ایک چھوٹے سے کوئسن کے ذریعے آپ کو انہوں نے چیک کی ہے کہ آپ کوئسن سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے تو اسی کے ساتھ ہی آج کوئسن نمبر 4 بھی کمپلیٹ ہو گیا ویڈیو کر اچھے لگی اس کو لائک کر کے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اپنا خیار کیے گا خدا حافظ